اسلام علیکم میری ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو یہ آئیے چلتے ہیں ریسپی کے جانے یہ میں نے پیاز لے لیا ہے اور 3-4 ہری مرچیں ڈالی ہیں ان کو ہم پیس لیتے ہیں میرے سٹائل سے بنائیے گا کڑی بہت مزیک ہی بنے گی یہ دیکھیں میں نے پیس لیا ہے اب پکانا شروع کرتے ہیں اچھا یہ پیاز میں نے ڈال دی ہیں اس میں کڑی مرچیں اور پیاز جو میں نے پیسے تھے اور تھوڑا سا ہم اس میں آئیل ڈالیں گے بعد میں ترکہ بھی لگانا ہے اس کو تھوڑا سا ٹرانسٹینٹ کرتے ہیں پھر اگلہ سٹیپ کریں گے جب تک یہ بنتی ہے ہم کڑی کا دوسرا بیٹر تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے باؤن میں لیا ہے اور اس میں اب ہم تیڑی ڈالیں گے ایسے میں بٹر میلک سے بناتی ہوں پڑی آج میں لگی سے بناوں گے پڑی 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 یہ والے ہم دو چمجھ ڈالیں گے دیسن کے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہم نے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹھلی نہ رہے اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا پیازوں کا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پیازوں کا کچھاپن ختم ہو جائے گا یہ میں نے گھول لیا سارا بیسن کا پانی ڈال کے اچھی طرح اور اب ہم اس میں مسالے ڈالتے ہیں نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ مرچیں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون میں نے ڈالا ہے مرچوں کا اور یہ تھوڑی سی ہلدی ڈال لیا ہے دھنیا زیرا ہاپ ہاپ ٹی سپون ڈالا ہے اور سونک پہ ڈالا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ ٹھوڑا سا یہ ٹیسٹ ٹیسٹ ڈالیں گے اچھا سا مسالہ بن جائے گا ہڑی جو ہے کئی طریقوں سے بنائی جاتی ہے میں اس طریقے سے بنائی جاتی ہے میں اس طریقے سے اچھی طرح مسالہ بھون کے پھر ہم اس میں دہی اور بیسن جو میں نے بیٹر بنایا وہ ڈال دیں گے اور لرسن کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے اس میں ڈال میں 4 گیاں 20 گیاں 3 گیاں مصابت کی طرح بھون گیا ہے تو اب ہم اس نے یہ بیٹر ہم نے بنایا ہے یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اس میں پانی ملائیں گے کیونکہ پکنا بھی ہے دہی نے اور بیسن نے اچھا یہ جب تک اس کو ابال نہیں آئے گا جب تک آپ اس کا چمچ ہلاتے رہے وہانا بیسن نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کرتے رہے جیسے وہ بال آئے گا اس کے بعد ہلکی آج پہ آپ رکھ دیں اس کو پکنے کے لئے اگر آپ کی دہی یا لسی کھٹی نہیں ہے یہاں پر وہ ممومن دہی جو ہے میٹھی ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑی سی املی ڈال دیتی ہوں یہاں آپ سرکا بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا جو کڑی ہوتی ہے تھوڑی سی کھٹی ہو تو پھر ہی اچھی لگتی ہے تو تھوڑی سی میں نے اس میں املی ڈال دی ہے اور دیکھیں اس میں اوبالہ آ رہا ہے تو اب ہم اس کی آنچ فلیم جو ہے لو کر دیں گے ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی جتنی دیر پکے گی اتنی ہماری کڑی اچھی بنے گی میں نے لو فلیم کر دی ہے اب ملتے ہیں کڑی بننے کے بعد پھر پکوڑوں کا سٹیپ کریں گے اچھا اب یہ میں پکوڑوں کا بیٹر بنا رہی ہوں یہ میں نے بیسر لے لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں جتنے آپ نے پکوڑے بنانے ہو تو اب اس کو گھول لیتے ہیں اچھی طرح اس کی کٹھلیاں جو ختم کریں گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا ہم بیکن سوڈا جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اتنا سا ڈالے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم یہ پیاز اور یہ دھنیا اور ہری مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے زیرہ پاورڈر تھوڑا سا ڈالیں گے لان مچ ایک ٹی سپون ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے خاف ٹی سپون یا جتنا آپ کو پسند ہو یہ سانف کا بھی ڈالیں گے اور دھوئی سی ہم حلدی بھی ڈالیں گے اور یہ ہم کسوری میتھی بھی ڈالیں گے اس کو تھوڑا سمسری کے دوسری اس کی انہینس ہوتی ہے سیپ رگڑ کے جب ڈالتے ہیں اب اس کو اچھے طرح مکس کر رہے ہیں اور سابت دھنیا بھی اس میں ڈالیں گے یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ہے پکڑوں کا کچھ لوگ اس میں ادرک لسن کا پیس بھی ڈالتے ہیں اور اناردانیا وہ بھی ڈالتے ہیں اناردانیا وہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اب یہ میرا بیٹر کوڑ کا تیار ہو گیا ہے اس کو پکڑے بنا رہی ہیں پکڑے بن رہے ہیں کڑی کے لئے اس کا بیٹر ہے سارے بن جائیں گے کچھ لوگوں کو پکڑی میں ڈال دیں گے پڑی ہماری درہ بھی ڈال دیں گے اسی طرح سارے پکڑے بنا لیں گے پکڑے ہم پکڑے ہم ڈال رہے ہیں اس میں پکڑے پھر سارے پہ ٹھیک ہے پکڑے ہماری دیں گے یہ ہمیں کڑی پکڑا تیار ہو گئی ہے اب اس میں تڑکہ لگا دیتے ہیں کڑی پتے کا ویسے لگتا ہے تڑکہ وزیرے کا کڑی پتہ میرے پاس ہے نہیں تو میں نے کھالی دیلے کا پھر پھر لگا دی گے ٹھیک ہے اب اس سے دشاؤت کر سکتی ہیں تو پھر آپ کی دپاسمیں ریزنٹوشن ٹھیک ہے مزیدار کڑی پکڑا اور رائز تیار ہے بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا یہ آپ کڑی جہیں وائٹ چاول کے ساتھ اور چپاتی پراتھا جس کے ساتھ مزی کھائیں بے شک چمچ کے ساتھ روکھی کھائیں بہت ہی مزید کی ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اپنے گرد گرد کا بھی اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نکبان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں